بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ککنگ و فتیہ انڈریزوان میں آپ سب کو بہت 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 امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں بونلس چکن کرائی جی ہاں اور چکن کو مختلف ورائیٹیز دی جا سکتی ہیں اور آج ہم آپ لوگ کے لئے مزیدار سی چکن بونلس کڑائی بنانے لگے ہیں اور جس کے لئے ہمیں چاہیے چھیکن اور سب سے پہلے ہمیں چھیکن کو مرینیٹ کر لیتے ہیں اور مرینیٹ کرنے کے لئے چیزیں چاہیے وہ ہے لیمو لیمو کا رس چاہیے دو چمچ لیمو کا رس اور دو درمیانی سائز کے پیاس کھاٹ لیں اور دو درمیانی سائز کے ٹماٹر یہاں ہم نے سویا ساوس لے لیا ہے مرینیشن کے لئے اور ساتھ میں ہم نے چھیکن کڑائی مسالے کے دو ٹیبل سپون لے لیا ہے مرینیشن کا پیسٹ لیا ہے اور سوکھا دنیا لیا ہے اور کالی مرس لیا ہے یہاں پھر اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں مرینیشن کا پروسس اور مرینیشن کے پروسس میں آپ سارے مسالوں کو چکن کے بیچ میں اچھی طریقے سے مکس کرنے چمچ کی مدد سے ایسے مکس کریں کہ مسالہ ایک دوسرے کی بچ میں رس پس جائے اور ہاں ایک چیز کا خیال ضرور رکھئے گا کہ آپ مکس اگر ہاتھ سے کر رہے ہیں تو لازمی گلوز پہنے کیونکہ ہاں جینک انوارمنٹ کا بہت سارا کیا رکھنا ہے اور آپ بھی جانتے کوویٹ چل رہا ہے اور اپنے گھر کو اپنے آسپاس کے ماہور کو بہت ہی ساپ سدھرک رکھنا ہے اور یہاں ہم نے بہت اچھے سے چکن کو مکس کر لیا ہے یہاں چکن کو ہم رکھ دیں گے مرینیشن کے لیے دس سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ یہاں ہم نے کڑائی میں لے لیا ہے آدھی پیالی اور آئیل کرم ہونے کے بعد ہم یہاں پیاز کو فرائی کر لیں گے پیاز کو اتنا فرائی کر لیں کہ پیاز کو ہلکے پنک ہو جائیں بلکل نرم سے ہو جائیں گلابی سا رنگ آ جائیں اور پھر نرم ہونے کے بعد ہم ان کو بلینڈر میں اور ساتھ میں ہم دھائیں جس کا ہم پیس ٹیڈی کر لیں گے پر لیٹر پروسس یہاں ہم نے پیاز میں ڈال رہا ہے پیاز جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے بہت ہی نرم کر لیے پیاز ہلکے پنک کر لیے اور یہی ٹال دیا ہم نے تماتر ویورز ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیے جائے اور کمنٹس میں ہماری ویڈیو کو ضرور بتائیے کہ آپ لوگ کو کیسی لگے یہاں یہ پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں ہم نیکس پردر پروسیس آئل میں ہم اس کو ڈالیں گے گرہ مسالے کو جس میں ہم نے لے لیا ہے زیرہ لیا ہے ہم نے کالی مشلی ہے لونگ لیا اور ہم نے ہلکی دارچینی تھوڑی سی دارچینی لیا جیسی گرم ہوگا مسالہ تھوڑا سا تو ہم اس میں میرینیٹڈ چکن ایڈ کر دیں گے اور جیسی تھوڑا سا کلر چینج کرے کا چکن اس میں ہم اپنے ہسپے ذائقہ مسالے ایڈ کریں گے جس میں نمک مرچ حلدی گرم مسالہ ایوناپ کڑائی مسالہ اگین ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا اچھے طریقے سے بھون لیں گے جی تو یہاں ہم نے سبس مرچیں ڈالی ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس طرح بہت ہی خوبصورت سا رنگ آ رہا ہے چکن پر اور اپنا چکن اویل چھوڑنا شروع ہو گیا جیسے چکن تھوڑا سا بھون جائے اچھے طریقے سے تو اس میں جو ہم نے پیسٹ ریڈی کیا ہوا تھا اپنے ٹماتر اور پیاز کا وہ ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر پیسٹ کا چکر ہی ہے کہ آپ اپنے حسبے ضرورت جس طرح آپ گریوی بنانا چاہ رہے ہیں بلکل ریزوان کو ٹماتر بہت پسند دے تو پھر ہم نے ٹماتر زیادہ ڈال دی ہیں اس میں ایکچلی گریوی تھوڑی زیادہ بنائی ہم نے اپنے اس حساب سے تو اگر آپ گریوی کو کم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹماتر اور پیاز کی کونٹی کم کر لیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں اس کو اور ڈھکن لگا کے اس کو پندر سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں یا آپ دیکھیں کہ جب چکن اپنا آئل چھوڑ دیں تو یہاں دیکھیں آپ لوگ کتنا خوبصورت چکن نے آئل چھوڑا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے ہماری ہانڈی تو اب ہم اس کو خوبصورت سے دھنیے کے ساتھ کارنش کریں گے دھنیے کی تو کیا یہ بات ہے دھنیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہماری کڑائی کے اوپر بہت ہی ڈیلیشیس پینا تھا ویورز آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا اگر آپ لوگ یہ اپنے گھر میں ٹرائے کریں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کہیں بھی کوئی گھر میں انوائیڈ کریں کسی کو کوئی پارٹی ہو کچھ بھی ہو تو یہ چھٹ پٹسی ریسپی ہے آپ لوگ بہت ہی سانی سے بنانے گا اگر آپ لوگوں کو یہ بہت مزا آئے گا یہ دوہ دف بننے والی چیز ہے شکریہ دیکھتے ہیں اگر آپ نے خیال رکھے گا ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمینٹ کیجئے گا اللہ حافظ